پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پولیس کا ایکشن پی ٹی آئی رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر گرفتار پولیس نے شیرف ظل مروت کو بھی حراست میں لے لیا پولیس نے مضاحمت پر شیرف ظل مروت کے دو ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ترجمان پی ٹی آئی شعب شاہین کو ان کے دفتر سے گرفتار کر لیا گیا پارلیمنٹ کے باہر پولیس کی بھاری نفری موضوع پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلنے والی گاڑیوں کی تلاشی نہیں جا رہی ہے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف جلسہ اینو سی کی خلاف ورزی پر تین مقدمات درج ہیں روٹ، کمیٹمنٹ اور اوقات کی خلاف ورزی پر اور پولیس پر حملے اور ریاست مخالف تقریر کے الزامات آئے ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر پی ٹی آئی کے نو رہنماؤں کو گرفتار کرنے کے لیے لسٹ تیار عمر ایوب، زین قریشی، زرتاش گل، شیخ بخاص، آمیر مغل، سمابیہ تاہر کو گرفتار کیا جائے گا بیرسٹر سیف کا علی امین گنڈاپور کی گمشدگی کا دعویٰ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزرعالہ اسلام بات پہ ہے مگر کہاں ہیں کچھ معلوم نہیں وزرعالہ کے پی علی امین گنڈاپور سے کوئی رابطہ نہیں وزرعالہ سے دوپہر کو بات ہوئی اب تمام نمبر بند ہیں علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں وفاق حکومت فستائیت کی انتہا کر رہی پیچھے رہنماؤں کو کامیاب جلسے کی سسات ہی جا رہی ہے ہر جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے حکومت اتحاد کائنی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہونے کا دعویہ حکومت کو قومی اسمبلی میں دو سو چوبیس اراخین کی حمایت حاصل کا امکان وزیراعظم نے اتحادیوں کو اہم آئینی ترمیم پر اعتماد میں لے لیا قومی اسمبلی اور سینٹ کے جار اجلاس میں ترامیم پیش کرنے پر اتفاق وزیراعظم کی تمام اراخین کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت وزیراعظم ہاؤس میں اتحادی جماعتوں کے عزاس میں اشائیہ شرکہ نے دعویٰ کیا ہمیں مولانا فضل الرحمان کے حمایت حاصل ہے شہباز شریف نے کہا بہت اچھی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں تمام اتحادی جماعتیں مل کر چلیں گی بینظیر اور نواز شریف کے مساکہ جمہوریت کی روح سے پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے جو کچھ پی ٹائی کے جلسے میں ہوا انتہائی افسوسناک ہے بہت شرمندگی ہوتی ہے جب کرز مانگنے جاتے ہیں یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا معیشت بہتر اور مہنگائی کم ہوئی ملک و نقصان پہنچانے والی مہا سارائی کی سیاست کے خلاف ہیں صدر مملکہ تعاصف علی زرداری کے ایوان سطر میں شاہی سے خطاب اشائے میں اتحادی جماعتوں کے ارکان اور رہنماؤں کے شرکت سطر کا پارلیمنٹ جمہوریت مضبوط کرنے کی ضرورت پر سور کہا ملک و سیاسی اقتصادی و سیکیوریڈی چیلنجز سے نکالنے کے لیے سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے معاشر خوشحالی کے لیے سیاسی معاشر گورننس اصلاحات ناکھسیر ہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 بڑھ کے علی امین گرنہ پور کی مافیاں پارٹی کے بڑوں کی علی امین گرنہ پور کے صحافیوں سے متعلق غیر ضروری الزامات پر پی ٹی آئی چیئرمن کی غیر مشروط مافی بارشنگوہر نے کہا تحریک انصاف صحافیوں کی عزت کرتی ہے علی امین نے پوری صحافی برادری کو نہیں ایک آد صحافی کو کہا تھا باری پی ٹی آئی کو پندرہ روز میں لاہور جا کر رہا کرانے کا بیان بھی مسترد کر دیا بولے ایسے خود رہا کرانا ہوتا تو پہلے ہی ایسا بیان آ جاتا ہم تصادم کی طرف نہیں جانا چاہتے جلسوں میں ایسے بیانات دے دیے جاتے ہیں علی امین گرنہ پور کے بیان پر صحافیوں کا قومی اسمبلی پریس گلری سے وک آؤٹ آپوزیشن لیڈر عمر ایوب صحافیوں کو منانے پہنچے غیر مشروط مافی مانگی صحافیوں نے علی امین گرنہ پور سے مافی کا مطالبہ کیا عمر ایوب کی یقین نہانیوں پر بائیکارٹ ختم کر دیا صحافتی تنظیموں کی فضلی علی امین گرنہ پور کے صحافیوں سے متعلق ناصبہ الفاظ کی شدید مصمت فضلی علی امین گرنہ پور سے اپنے الفاظ پر مافی مانگنی کا مطالبہ ایسوسییشن اف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے کہا فاکستان میں صحافی دباؤ اور پاپندیوں میں اپنے فرائض ادا کر رہے تحریک انصاف کو علی امین گرنہ پور سے ناصبہ الفاظ پر باز پورس کرنی چاہیے سی پی اینی کو کہنا ہے صحافی دا مسائد حالات میں عوام کو اطلاعات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں صحافیوں کو ان کی خدمات کے پتے وزرعالہ کی دھمکیاں اور الزامات سننا پر رکھے ہیں پی جائی علی امین گرنہ پور کو آئندہ ایسے ریمارکس نہ دینے کا پابند کریں سیکرٹری پی ایف یو جے عرشت انسانی کہتے ہیں وزرعالہ علی امین گرنہ پور صحافیوں سے معافی مانگے معافی مانگنے تک لاہور پر علی امین کی میڈیا کافریز کا بائیک آٹ کریں گے ایسے قوانین جو کہ انڈویجولی یا کسی پرسنل سپیسیفک یا کسی پارٹی سپیسیفک کریں گے تو اس کا اگر آپ حصہ بنیں گے تو آپ بنیادی طور پر یہ بھول رہے ہیں کہ یہ قانون آپ پہ بھی اپلائے ہوگا یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے جو پاکستان نے کی ہے یا جو اس اسمبلی نے یا اس آہوس نے کی ہے یا جس پہ مینے دس خط کے پانچ جماعتیں ہیں جو محرک ہیں جلسوں سے متعلق نئے قانون پر حکومت اور آپوزیشن آمنے سامنے سینٹ اجلاس میں گرمہ گرمی آپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا حکومت کے پاس کوئی پروگرام ہے نہ کوئی پلان ملک ڈوب رہا ہے مگر یہ کسی طرح پی ٹی آئی کو کابو کرنا چاہتے ہیں بتایا جائے پورے پنجاب اور اسلام آباد کو کیوں بلوک کیا گیا آپ کے پی میں جلسہ کریں تمام سہولیات دیں گے سینٹر عرفان صدیقی نے کہا شبلی فراز جس بل پر تنقید کر رہے ہیں اسے ساٹھ سینٹر نے ووٹ دیا دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں ایسے قوانی نہیں ہم نے انتظامیہ کی ثوابدیت کو نقل دانی ہے چیف جسس کا عظیفہ عزیسہ کا مدد ملازمت پر توسیق لینے سے انکار صحافیٰ سخیر اسمی گفتگو میں کہا ایک میٹنگ میں اتایا گیا تھا تمام چیف جسس آہبان کی مدد ملازمت میں توسیق کر رہے تو میرا جواب تھا باقیوں کی کر دیں میں بزاتے خود توسیق قبول نہیں کروں گا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا قلب زندہ پھر رہوں گا یا نہیں صحافی نے سوال کیا رانا سناؤلہ کہہ رہے تمام ججز کی ملت ملازمت بڑھا دی گئی تو آپ بھی ایکسٹینشل لینے پر متفق ہیں چیف جسس نے جواب دیا رانا سناؤلہ کو میرے سامنے لے آئے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں آسم نصیدارڑ جسس منصور علی شاہ اور اٹینی جنرل موجود تھے مگر رانا سناؤلہ موجود نہیں تھے چھے ججز کے خط کا معاملہ سامات کے لئے مقرر نہ ہونے کے سوال پر کہا چھے ججز کے خط کا معاملہ کمیٹی نے مقرر کرنا ہے جوسٹس مسارت حلالی کی طبیعت ناساسی کے باعث بینچ نہیں بن پا رہا تو شاہ خانہ ٹو ریفرنس نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ریفرنس ایف آئی ایک منتقل سپیشل ججز سینٹرل کو آج ریفرنس پر سمات کی ہدایت احتصاب عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا بانی پی ٹی آئی اور بوشا بی بی کی زمانت کی درخواستیں بھی سپیشل ججز سینٹرل کو منتقل کر دی گئے بانی پی ٹی کو پتا تھا اکٹوبر دوہزار بائیس میں کچھ بڑا ہونے والا ہے سیلٹر فیصل وارٹا کہتے ہیں بانی پی ٹی کوئی کین نہیں پتا تھا کہ عرشت حریف کا قتل ہوگا میں کوئی بھی بات بغیر ثبوت کے نہیں کرتا موسیقی کل جو ہے وہ جھوٹ اور بوتان کا سارا لیا گیا تو میں تو ابھی بھی کہوں گا کہ میدان حاضر ہے کوئی اور جلسہ کرنا ہے سو دفعہ کر لیں مگر یہ روز روز لوگ آپ سے کٹھے نہیں ہوں گے جو آپ کی حالت ہے وہ ہم نے دیکھ لی ہے اتنا سا دل ہے کہ آپ کھڑے ہو کہ ایک خاتون وزیرالہ کو للکارتے ہو اوہ بھائی تمہارے جیسے کئی بھکتا ہے اس خاتون وزیرالہ نے وزیرالہ علیہ امین گرناپور دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں جلسے میں مٹی بھر لوگوں سے سامنے خاتون کو للکارتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع تاولہ تارر کہتے ہیں علیہ امین نے ناکام جلسے کا غصہ مریم نواز پر نکالا لہو راؤ دمارہ انتظار کریں گے دیکھتے ہیں اٹک پل کیسے کروس کرتے ہو وفاقی وزیر امین بخام کا جلسے کے لیے سرکاری وسائل کے استعمال کا الزام تحقیقات کا مطالبہ وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نے کہا گرنڈاپور نے پندرہ دن دیئے میں بیس دن دیتی ہوں اپنے لیڈر کو باہر نکلوا لیں پنجاب پر لشکر کشی کا شوق پورا کر لیں مریم نواز اور ساتھر نولیک نواز شریف کی شیخ پورا کے قریب سفائر پیخہ دورہ زبردستی سمینے لینے کے عوامی شکایت پر اثار ناپسندیت کی دھرڈ پارٹی آرڈر کی ہدایت روڈہ پروجیکٹ میں آنے والی کچھی آباتیوں کو مناسب حقامات پر منتقل کرنے کا حکم مریم نواز اور نواز شریف نے سفائر پیپر خونے والے تعمیراتی سرکرمیوں کا جائز علیہ کو فرم سائٹ کا معاینہ اور ریفر ٹریننگ ورکس این بیراد سائٹ کا بھی دورہ کیا حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ نے اظہار خیال کہا ملک کو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ کرے گا ہم نے آئی ٹی کا بجن بڑھایا ہے ذرہ اس سیکٹر میں بھی گروت کو بڑھایا ہے آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ گٹھارا ستمبر تک اچلاسوں کو گیلنڈر جاری پاکستان شامل نہیں پاکستان اور آئی ایم ایف نے سٹاف لیول موہتہ بارہ جولائے کو ہوا تھا ذرہ ایک مطابق پاکستان کو تحال بیرونی فائننسنگ گیپ پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے شرائط پوری ہونے پر پاکستان کا ایجنڈہ شامل ہونے کا امکان ہے بانی پی ٹی آئی وزیراعلا علی امین گھنڈاپور کے صحافیوں سے متعلق بیان سے لاعلم صحافی کے سوال پر بولے میں تو جیل میں ہوں مجھے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے نیپ ترامیم کا سہارا لینے کے سوال پر بانی پی ٹی آئی نے کہا نیپ ترامیم اب ملک کا قانون ہے صحافی نے پوچھا مطلب اب آپ این ارو کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی بولے میرے خلاف تمام کیسز جھوٹے ہیں صحافی نے سوال کیا کیسز جھوٹے ہیں تو آپ کیسز لڑتے ہیں نیپ ترامیم کا سہارا کیوں لیا بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا اس کو چھوڑیں یہ قانونی معاملہ وینس فلم فیسٹیبل پر یہودی ہدایت کارہ کا فلسطین کے ساتھ ہی سارے ایک چہتی سارا فریڈلنڈ نے اپنی پہلی فلم کے لیے اوارڈ پلنے پر تکریر میں کہا یہ اوارڈ اس دن مل رہا ہے جب قصہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو تین سو تی چھتیس روز گزر چکے بدور فلم برکرز ہماری ذمہ داری ہے دنیا کو بتائیں کہ قصہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے ایشین ہاکی چیمپینز رافی میں پاکستان کا دوسرا میچ بھی دائے پاکستان اور کوریا کا مقابلہ بھی دو دو سے برابر رہا میچ کا فیصلہ آخری لمحات میں ہوا آخری ایک منٹ پہ تین گول ہوئے دو گول پاکستان اور ایک ملیشوہ نے گیا دو گول کرنے پر پاکستان کے حنان جاہد من آف تی میچ قرار چیئرمن پی سی بی کا رات گئے اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد کا دورہ محسین نکوی کا گراؤنڈ اور انکلوجرز کا معاینہ انتظامات کا جائزہ لیا کہا چیمپینز کپ میں شائکین کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں اور فخر پاکستان اور رستم پاکستان محمد زبیر عرف چھارہ پہلوان کو دنیا سے رخصت ہوئے تینتیس سال بیٹھ گئے موت کے سوا کوئی شکست نہ دے سکا ساٹھ سے زائد ملکی اور غیر ملکی مقابلوں میں نہ قابل شکست رہے موسیقی